دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ہر کوئی اپنی سیلفی بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتا ہے لیکن کچھ لوگ اس معاملے میں ساری حدیں کروس کر دیتے ہیں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں آج تک بنائی جانے والی سب سے خطرناک ترین سیلفیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں نمبر فورس کوبرا سیلفی دوستو آپ سب کو انٹرنیٹ پر بہت سی ایسے پکچرز نظر آئیں گی جن میں لوگ اپنے پیٹس کے ساتھ سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں ان کیوٹ اور ہاملس اینیمنز کے ساتھ سیلفی بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن پرابلم تب شروع ہوتی ہے جب لوگ ڈیڈلی سنیکس کے ساتھ پکچر بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو لڑکا آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام سون نار مہاترے تھا یہ موبائی کا رہنے والا تھا اور دو سار سترہ میں اس نے ایک سنیک کو کس کرتے ہوئے پکچر بنوانے کی کوشش کی تھی لیکن سنیک نے اس کے چہرے پر ڈس لیا تھا اور یہ کچھ گھنٹوں بعد مارا گیا تھا اس کے علاوہ جوتپور میں گیارہ اپریل دوزار سترہ کو بابو رام نامی ایک شخص ایک کوپرا کے ساتھ پکچر بنوانا رہا تھا تو کوپرا نے اسے ماتے پر ڈس لیا تھا یہ ساپ اتنا خطرناک تھا کہ یہ شخص ہسپیٹل جانے سے پہلے ہی مارا گیا تھا یہ سچ میں باغل بن ہے نمبر تھری سیلفی ویگ بیئرز دوستو بیئر دنیا کے سب سے اگریسیب اور خطرناکترین جانوروں میں سے ایک ہے یہ انسان پر ایک لمحے میں حملہ کر دیتے ہیں یہ سب پتا ہونے کہ باوجود لوگ بیئر کے ساتھ سیلفی لینے سے پاس نہیں آتی آپ کو سوشل میڈیا پر بہت سے ایسے نانسنس لوگوں کی پکچرز نظر آئیں گی جو کہ بیئرز کے ساتھ جا کر سیلفی بنا رہی ہوتے ہیں لیکن ہر دفعہ اس جانور سے بچ کر بھاگ پانا پوسیبل نہیں ہوتا مئی 2018 میں ایک انڈین شخص جس کا نام پربو بھاگ رہا تھا وہ نگرنپور میں اپنے دوست کے ساتھ جا رہا تھا کہ اسے روڈ پر ایک انچڈ بیئر نظر آیا سب کے منع کرنے کے باوجود یہ بیئر کے ساتھ سیلفی بنانے کے لیے چلا گیا ریچ اسے دیکھ کر اور اگریسیب ہو گیا اور اس پر حملہ کر دیا انفورشنیٹلی پربو کی سیلفی کی وجہ سے دوستو وارٹر فال نیچر کی سب سے خوبصورت پلیسز میں سے ایک ہے آپ سب نے اٹلیسٹ ایک دفعہ کوئی نہ کوئی وارٹر فال ضرور دیکھا ہوگا اور ایسی خوبصورت جگہ پر جا کر انسان پکچر نہ بنائے یہ پوسیبل نہیں ہے لیکن کچھ ساتھ پہلے تھائی لینڈ کے کو ساموئی وارٹر فال پر جب ایک فرنچ ٹورسٹ اپنی سیلفی بنا رہا تھا تو اس کا پونٹ سلپ ہو گیا اور وہ نیچے گر گیا تھائی پولیس کے مطابق یہ تینتیس سالہ شخص فرانس سے یہاں ٹور پر آیا تھا اصل میں اس کا پورا دیان موبائل کے کیمرے پر تھا اور یہ پیچھے ہوتا ہوا سیدھا پتھروں پر جا گرا اتنی اجائی سے گرنے پر اس کی انسٹینٹلی موت ہو گئی جسٹ ایمیجن کہ ایک پکچر بھی کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے نمبر ون گن دوستو آج کل گنز کے ساتھ سیلفی بنانے کا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے لوگ سوشل میڈیا پر شو آف کرنے کے لیے گنز اٹھا کر سیلفی بناتے ہیں یہ عمل ہاتھ سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ گنز کوئی کھیلنے کی چیز نہیں ہے اب تک درجنوں لوگ گن سیلفی کے چکر میں اپنی جان گوا چکے ہیں حال ہی میں انڈیا کے علاقے پتھان کوٹ میں پندرہ سالہ ایک لڑکا جس کا نام رمن دیپ تھا وہ اپنے فادر کی بتیس کیلبر گن کے ساتھ سیلفی بنا رہا تھا تو بائچانس ٹرگر دب گیا اور گولی لگنے سے اس کی جان چلی گئی اس کے علاوہ بھی درجنوں ایسے کیسز آتے رہتے ہیں جن میں لوگ اس سیلفی کی وجہ سے مارے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو سٹوپڈ مدر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے بچے کی فیس پر گن رکھ کر پکچر بنوا رہی ہے یہ سچ میں ہاماکت ہے